سترہ صاحب جو آج جڑا والا میں آپ نے ڈی سیو صاحب اور سی پیو صاحب سے انصاف کا مطالبہ کیا کیا وہ واقعی ہمیں انصاف دلا سکتے ہیں مسیح سکھ قادر اور جلالی نامے تمام سننے والوں کی سلامتی ہو یہ حقیقت ہے کہ پولیس انتظامیہ جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم آدارہ ہے انصاف دلانے کے لیے پولیس اگر مضبوط استخاصہ عدالت میں پیش کرے گی تب ہی لوگوں کو انصاف ملتا ہے اگر ہمارے ملزمان سانیہ جڑا والا کے گھروں کو جلانے والے چرچز کو جلانے والے آد رہا ہو گئے ہیں تو اس میں پچانمے فیصد جو ہے وہ نیکل جلسی جو ہے وہ پولیس کی ہے مقامی پولیس کی جس نے ان کے ثبوت اکٹھے نہیں کیے جنہوں نے کمزور استخاصہ پیش کیا جس کے بالبوتے پر عدالت نے یہ بہتر سمجھا کہ قانون کے مطابق جو ہے ان کی دیل انہیں ملنا ضروری ہے عدالت وہی کچھ کرے گی جو اُس کے سامنے پیش کیا جائے گا اب استخاصات ثبوت گواہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پولیس نے پیش کرنا ہے اور پولیس نے یہاں پر اپنا کردار یہ ادا کیا ہے کہ وہ مدعی مقدمات جو ہیں انہیں حراسہ کرتی ہے انہیں ان کا مزار گوڑاتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ ملزمان جو ہیں وہ مدعیوں کو راستے میں روک کا جان سے مار دینے کے لیے حملے کرتے ہیں اگر ون فائل پر کال دی جائے تو کال دینے والے مسیح پر مقدمہ بنا دیا جاتا ہے یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے اصل ہمیں انصاف نہ ملنے کی جو بنیادی جو نیکل جنسی ہے وہ صرف اور صرف پولیس کی ہے پولیس کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا اور عدالت کو چاہیے کہ وہ رمان کرے ان کا فیر اس دوبارہ آج تقریباً سال ہو چکا ہے اور میں خود ایک چچ کیس کا مدعی ہوں اور میں نے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں گیا بڑی کوششوں سے ہم کچھ کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ انصاف نہیں گیا اور ہمیں آگے بھی انصاف کی توقع بھی نظر نہیں آتی اور اس بات کے لیے میں ملک پاکستان بلکہ جو جو آواز کو سن رہے ہیں سب کو گورنمنٹس کو ہائر آثورٹیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خریشن کے ساتھ جو ہے وہ شروع سے زیادتی ہوتی آئی ہے اور اب بھی جو آئی ہے زیادتی ہے تقریباً ایک سال سے ہم کیس کو فالو کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا کوئی انصاف نہیں ہے پر صاحب آپ نے جو آپ فالو اپ کر رہے ہیں ایک سال سے ابھی آپ کی آپ سب پاسٹ کانسل نے مل کر کس کا نیا کوئی ڈائی ایمول تیہ کی ہے ابھی اس بھی بہت ساری میٹنز ہو رہی ہیں اور کچھ باتیں ایسے ہی ہیں جو بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن اس پہ ہم جو ہے وہ میٹنز کر رہے ہیں اور وقت آنے پہ وہ ہم آبت کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا طاول کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو پرشنی علاہ کرتا ہوں کیونکہ سوہ اغزت دو ہزار دوئیس پہ جس طرح آپ گیڈیا نے جس طرح تمام روپورٹس کے جڑھا مالا کو پورے پاکستان میں پورے دنیا میں دکھایا اور دکھایا کہ کس طرح مسیحی ہزار سانی مشروع سے سہتے آئے ہیں میں اس تمام میں بھی اگرز میں بہت سیاد آتا ہوں راب کا سوال ہے کہ چرچس کو کس طرح دیکھنے روحانی طور پر میں چرچس کو بہت ہی سیادہ سٹران پیجرہ میں نے پہلے بھی اگرز میں یہ کہا تھا کہ جب جانا انتار سانی حسینوں پر ہوئی ہے تب تب ہی خدا کے لوگ خدا کے ساتھ جیادہ مشروع ہوئی جڑا والا روحانی طور پر چرچس میں انتظامی لحاظ سے طور پر چرچس کی بات سہیس مرور راق سہیس کو سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت ہی ماہ پراپر امتظامی آلشت کے پیجرچس کو بھی لیکن جیسے جیسے مہمان کناب آلشت کا سیکیورٹی بھی کام ہوئی لیکن ابھی بھی سنڈے کی بات میں انتظامی لحاظ سے سیکیورٹی کے لئے کو پروائیٹ ہی جائے موسیقی